بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ابن تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ابن تنویر آج ہم موجود ہیں اس منڈی میں مواشی منڈی میں جو لکھوڈر لگتی تھی اب ترک روڈ سے ملہکہ ایک علاقے میں یہ منڈی موجود ہے ہم چل رہے ہیں منڈی میں منڈی کے حال و احوال آپ کو بتائیں گے لوگوں کی خاصی گہمہ گہمی ہے آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے بعد لوگوں کی اچھی خاصی گہمہ گہمی ہے لوگ منڈی کا رخ کر چکے ہیں اور آج ایسا محول ہے کہ مکمل طور پر فیل ہو رہا ہے کہ آج لوگ برپور طریقے سے جانوروں کی خریداری کریں گے موسیقی پیچھے دیکھو چونہ سا آہ 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 بھائی کیا مانگ رہے اس کا موسیقی 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 تو ہم موجود ہیں میاں کیٹل فارم پر منٹی میں انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلا یہ کیٹل فارم ہے اور تقریباً 20 سال سے یہ کیٹل فارمنگ کا کام کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت جانور ہے یہاں پر اور بہت سارے جانور کے بچ چکے ہیں اور چند جانور موجود ہیں بہت خوبصورت اور نفیس اور بہت پیار سے پالے ہوئے جانور ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پندرنا لاکھ سے لے کر اور پچیس تیس لاکھ تک جانوروں کا ریٹ ہے اور بہت سارے جانور کے بک چکے ہیں آپ کے سامنے یہ چند جانور موجود ہیں اور جیسے کہ یہ دو دن ہے تو جانور دڑا دڑ لوگ خرید کر جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ کیٹل فارمنگ سے مطلب کام کر رہے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی آپ کا نام کیا ہے ملک محمد فہد ملک صاحب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کب سے یہ کیٹل فارمنگ کا کام کر رہے ہیں یہ کیٹل فارمنگ کا کام کرتے ہیں ہمیں کوئی سات آٹھ سال ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اور یہ ہمارا جس شوک ہے بزنس نہیں ہے بزنس ہمارا کیمیکل کا ہے یہ ہم جس شوک کے طور پر کہہ رہے ہیں اپنا شوک پورا کر رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے جو شوک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ شوک تھا کوئی مل نہیں ہوں تو شوک ایسا چیز ہے جو بڑے بڑے خوبصورتی اور بڑے بڑے خوبصورت کام کروا دیتی ہے اچھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ فارمن آپ کا تقریباً خالی ہو چکا یہاں پر کتنے جانور تھے اور کتنے بگیں ہیں کتنے باقی ہیں یہ میرے پاس جو اپنے پرسنل جانور تھے چالیس اپچاس سے جو میں سیل کر چکا ہوں جل میں سے ایک دو میرا اپنا رہ گیا باقی کچھ دوست ہیں باب ہیں ان کے ہیں کچھ بائی ہیں ان کے ہیں بس اسی طرح ہی ہیں میرا ایک دو ہی رہ گیا ماشاءاللہ جیسے کہ ہم نے ملک صاحب سے بات کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے تقریباً یہاں پر پچاس جانور موجود تھے پچاس سے اوپر اور وہ بک چکے ہیں اب یہاں پر چند جانور موجود ہیں جو چند دوستوں کے ہیں اور ان کا ایک ہی جانور موجود ہے اور بہت خوبصورت تقریباً آپ بھی ہم جو آپ کو دکھا رہے تھے ویڈیو میں نظر یہ آرہا ہے کہ اس کا بھی سودا ہوا چرا جا رہا ہے اور وہ جانور بھی اپنے اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جن کے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ جانے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں موسیقی 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 تو یہ ہم لے لیں جانور وغیرہ ورنہ چاندرہ آتا ہے انہوں نے تو پاؤں پکڑ کے میں دے دیں اگر بارش یا چاندرہ آتی دیں انہوں نے کہنا ڈیڑھ لاغ کا اترے کا لے جو اچھا 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 نہیں ہے ویسے یہ جانور ہمارے پیچھے ہی ہے تو ڈیڑھ لاغ فالے نہیں ہے تو بہت ایکسپینسیب اور بہت خوبصورت ہے یہ سے کم نہیں ہوں گے جو میرا خیال ہے ہاں ایسے یہ بہت خوبصورت جانور ہے نا جی بہت خوبصورت ہے پر پیسے بہت خوبصورت مہنگ رہے ہیں بلکل ایسے کوئی ریپ تو سناو نا ریپ مجھے نہیں ہوتا نہیں سناو تا وہ جو آپ گاہ رہے تھے وہ کون سی سونی لگتی آپ کو سنا رہے تھے اوہ نہیں تک ٹک سے جو آپ نے دیکھا ہویا سناو تا سی ایک کہتے ہیں مامیدی کوری منچنگی لاغ اچھا چلیں آو کے گھر والوں سے بات کرتے ہیں پھر اسو بتالے آجو 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 چار لاکھ دیمان کر رہے ہیں چار لاکھ دیمان کر رہے ہیں چال لاکھ چال لاکھ چھگا ہے چلیں اب میدان میں اترتے ہیں اور آپ کو او چھوٹا جانور یعنی دھمبے دکھاتے ہیں موسیقی موسیقی بہت 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 ب دو تین وچھے لیا ہے تین وچھے خریدے ہیں اور آپ نے پہلے بکرا بھی لیا ہوا ہے کیا بات ہے تو عزیفہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے جب بڑید آتی ہے مزا آتا ہے ہاں جی اور چھوٹید پہ زیادہ مزا آتا ہے کہ بڑید پہ بڑید پہ بڑید پہ مزا آتا ہے تو اب یہ کیوں زیادہ مزا آتا ہے بڑید پہ کیونکہ منڈی آنا بڑتا ہے ہاں جی ہاں جی تو بکروں کے ساتھ کھیلتے ہو آپ ہاں جی یہ تھے عزیفہ اور راہیل انہوں نے ہمیں بہت پیارا انٹرویو دیا اور یہ یہاں پر آئے تھے بکرے اور دمبے خریدنے انہوں نے بکرے بھی خریدے ہیں اور دمبے بھی خریدے ہیں اور اس سے پہلے ماشاءاللہ تین وچھے بھی خرید چکے ہیں تھانکیو راہیل ہم منڈی میں موجود ہیں ایک ہمارے بہت ہی محسس بھائی بیپاری ہیں جو یہاں پر بیپار کر رہے ہیں جانوروں کا اور عید کے جانوروں کو فروغ کر رہے ہیں ان سے انٹرویو لیتے ہیں کہ جی کس قسم کا منڈی میں روجان رہا اور کیا معاملات رہے اور کس طریقے سے انہوں نے کیا فیل کیا اس دفعہ پچھلے کی نسبت اس سال کیا سلسلہ ہے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم منظور آمن منظور آمن صاحب ماشاءاللہ جان رہا ہے تو آڑے کو بڑا سونہ کھل ہوتا ہے اس واری منڈی کی روجان رہا ہے کہ لوگ کی آئے انہیں خریدن یا مہنگائی دا کوئی اثر رہا ہے کی روجان رہا ہے تو سکی محسوس کا آنا منگائی ہو گئی ہے کی کریے پیش آئے تو پیشلے اصلوں ملک گھڑا مانگ دینے اتھے لان دینے یہ پنجہ آزار دا لیا ہے پنجہ آزار تیزار لان دینے صبح تو آئے شام تاہی باڑے باڑے گار موڑ گئے چلے بچیاں نوے میں کھپا آن دینے منگائی انہی کو ہو گئی ہے پچھو سانو سستا نیلاب دا سیئے ننکی میں سستا دی بلکل ایسے طرح یہ میں گائی انہی ہو گئی کہ لوگ یہ تھے آکے لابرین سستا اوڈا ایک مسئلہ بھی ہے نا کہ لوگان دی ہوگی تنہوہ کاٹ میں گائی انہی ہو گئی کی لوگانوں لگ دا ہے کہ چلو ایتھو ہی کچھ تھا نو سستا لام جے ساڑھا بچہ ٹی ہے تی آہاں پہنٹی آہا اسیون پنجہ آدھا لیا ہے تی پہنٹی دا کیوں دے بھی یہ نہیں دیتا جانا وزن دا ہی نہیں لینڈے جی گوشت دین دا ہے تی کلو وہ آن سانو لپے جی ہے بھی ایدار پنجی دار دا پندرہ سونا سونا اٹھارہ سونا گوشت دے ہیں آہ جی موڑے بھی ایتھا پندرہ سونا پیچھو لیا آنے چالی دار ساڑھے تو کنڈی دا کرایا لینڈے لیں رہاں دے میں چھتھانے آ لے کہ ہر ناکے تھے تین سو پانچ سو لینڈے لیں پولا ساڑھے جیرے جیتھے کھڑے نے پانچ سو رو پہیا جیرے ناکے تو لگ کو پانچ سو رو پہ روٹی موڑ ہوڑا سی پانڈے بندے مزدور دا آدھا پانچے دار مزدور لے لیا ہے تو موڑوں دا سو بھی ایسی ہے نو سستا کی میں دے بھی تیر میں نے دسا ہو کہ ملڈی چیسوری تو سی محسوس گیتا ہے پچھلے سال تو بہتے لوگ آئے ہیں کہ کٹا ہے نے کی محسوس کرتے ہو یہ ہے کہ آئے تھا زیادہ نے نار بچے نے ایک نے بکرا لے نا نار چھے جنے رسل یہ آنے وہ آنے بہت بات لائے وہ آنے ٹھیک ہے جی میں نہیں لے کھڑا مول لانڈا ہی پچھا تھا یعنی کہ لوگاں نے صرف انٹرٹینمنٹ تشغل لایا ہے ساڑھا بچہ ٹھیک ہے تی پہنٹی سالو تی پہنٹی تا پی چھوڑا نا بیسی کی میں دے یہ دسا ہو ناظرین آپ سن رہے تھے یہ منظور احمد صاحب کی بات کہ جی لوگ چاہتے ہیں اب مہنگائی کا جو لیول ہے اس پر لوگ چاہتے ہیں کہ تیس یا چالیس کے بجٹ پر ان کو چیز ملے لیکن یہاں پر جو ان کو خپت پڑھ رہی ہے وہ ہی بہت مہنگی ہے جن کی کوسٹ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپنسیب ہے جس کی وجہ سے یہاں پر یہ معاملات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جانور کھڑے ہیں بہت خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ وزن کے بھی اچھے ہیں لیکن معاملات جو تنہا کے ساب سے ہیں وہ ذرا دسٹرپڈ ہیں اور آپ نے باقی معاملات بھی ان کے سنے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ منڈی میں ایک اور بیپاری بھائی موجود ہیں ان سے بھی منڈی کے حوال اور حالات پوچھتے ہیں کہ احالات چل رہے ہیں اور انہوں نے اس حال کیا دیکھا اسلام علیکم علیکم آپ کا نام کیا ہے میرا نام عمر ہے بھئی عمر بھئی آپ بتائیں کہ آپ کیا احالہ حال دیکھا کیا مشکلات ہیں کیا آسانیاں ہیں کیا حالات ہیں منڈی کے بھئی منڈی کے حالات تو بہت برے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جتنے کی خریدہ اتنے کی فروت نہیں ہو رہی ہے جانور پیچھے سے جو خریدہ فروت اوڈیو سے حساب کے ایک تو بیکنی رہے اوپر سے جو کیا کہتے ہیں کہ قرائے گاڑی کا جو تیل تھا وہ پہلے ایک سو ساٹھ پا لیٹر تھا اب ڈائیسور پا لیٹر ہو گیا ہے جسے کہ اگر کوئی گاڑی میں لے کے آرہے ہیں وہ بھی کہا رہے ہیں جی پہلے اگر تین چار ہزار پک رہا تھا اب سات ہزار آٹھ زار پلے نے اس سے کم نہیں ہو رہا کہ اتنا دیں اس سے کم ہمیں بھی نہیں ہوا رہا کھاتا یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا اس لئے قرائے بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ وہ بھی پکروں کے اوپر ایڈ پر رہا ہے ہر چیز کے اوپر اس کے لئے کیا کہتے ہیں جی جو یہ عوام ہے ہماری کسی جہاں پہ لے کے کھڑے ہونے کوئی کوئی تنگ کر رہے ہیں ادھر نہیں کھڑے کرنے منڈی لے جو ادھر نہیں کھڑے کرنے دے رہے ہیں تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ تو پھر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی اہلی ہے کہ گورنمنٹ کوئی خاص سے یاد نہیں دیں بس اسی طرح رہی ہیں آپ کے سامنے یعنی کہ گورنمنٹ جب پورا پر وہ ایلوکیٹ کیا ہوتا ہے ایریا کہ بھی یہ اتنا ایریا پورا وہ کیمپ شیمپ ہوتے ہیں ویسے سسٹم نہیں ہے اس دفعہ نہیں ہے پہلے جہاں پہ ہمارے ادھر گرین ڈون میں بنائی گئے تھے منڈی کیا اس کا نام ہے ایڈن و منڈی اس پار وہ بھی نہیں لگائی کریب دو تین منڈی ہے اب دور دور بیجتے ہیں ہم کہا گرین ڈون ایڈر گھر سفر کر کے ادھر آئے ہیں ادھر سے ادھر لانے کے لیے آٹھ ہزار نو ہزار پک رہے لے رہے ہیں کیا کریں گے وہ بھی بکروں کے اوپر جانوروں کے اوپر جانور رہا ہے سارا خرچہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے جانور تھے کتنے بگ گئے پچھلی دفعہ کتنا کم سیل ہوئی یا زیادہ ہوئی کیا محسوس کر رہے ہیں پچھلی دفعہ سے 12 دفعہ اتنا بنار میں لیا ہے ہمارے پاس جانور تھے دو سو جانور تھا پینتیس جانور رہے گئے ہیں اچھا ماشاءاللہ وہ بھی ادھر اب ہم لے کے ہیں پہلے تو ہم نے اپنے کارڈ بھی بیٹھے ہوں صحیح 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 اب ادھر لے کے ہیں ابھی ادھر کل کے بیج لیا ہے کوئی دس پندنہ ادھر بھی بیٹھے ہیں اس کے علاوہ ایسے پڑے ہوئے نہیں انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے جس کے راہ میں جانے ہیں اس نے انشاءاللہ وسیلہ بنانا ہے اللہ تعالی نے انشاءاللہ تو باقی اللہ تعالی آپ کے مسائل حل کرے آپ کو بہت سادہ برک دیتا آپ فرمائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ موسیقی 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 جی تو ہم یہ موجود تھے ترک روڈ سے قریب بناواں کے قریب ہی لگتا ہے یہ علاقہ جہاں سے ملہکہ علاقے میں منڈی لگی ہوئی ہے لیکن یہاں پر کوئی خاطر خواد بہت زیادہ یہاں پر فیسیلٹیز نہیں ہیں جو پبلک کو دی گئی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروپر اس دفعہ انناون پلیسز پر منڈیز لگائی گئی ہیں اور کوئی بھی خاص پبلک روڈ کو پبلک نہیں کیا گیا اور نہ ہی ٹی ویز پر کمرشلز دی گئی ہیں اس حوالے سے نہ ہی روڈز پر مختلف قسم کے بینرز یا بہت بڑے بڑے فلیکسزز نہ پہلے ہوتا تھا اس طرح بلکل گورمنٹ کی کوئی توجہ نہیں ہے مہنگائی میں اس قطر مبتلا کر دیا ہے اور اس کے باوجود منڈیوں کی بھی فیسیلٹیز بہت دور کر دی گئی ہیں جس لیول کی بڑی منڈیاں لگتی تھیں اب وہ لیول نہیں ہے یا تو عوام کی بھی کمی ہے مارکٹس میں اور جانوروں کی بھی کمی ہے یا جانور بہت بہت آتے ہیں تو عوام کی کمی ہے مطبع اس قسم کے معاملات ہیں اور یہ آپ کو پوری منڈی کا ہم نے وزٹ کروایا ہوپ سو آپ کو ہمارے بھی لوگ بہت پسند آیا ہوگا بہت خوبصورت جانور بھی تھے اور مہنگائی کے حوال بھی ہم نے جانے تو آپ میرے چینل کو دیکھتے رہیے اور ابن تنویر چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور دیکھتے رہیے ابن تنویر چینل مزید اچھی اور انٹرٹیننگ اور عوامی حالو احوال کے ویڈیوز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر آدھ رہوں گے تب تک اپنی دعاوں میں ابن تنویر کو یاد رکھے گا السلام علیکم